ایران کی راجدھانی تہران میں حماس کے مکھیا اسماعیل ہانیے کی ہتیا کے بعد سے ہی ایران بوخلایا ہوا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنے نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اس حملے کا بدلہ ہر حال ملیں گے اور اب لیبنان میں ایران کی راجدود موزدبہ امانی نے ہانیے کی ہتیا کو لے کر ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے موزدبہ نے کہا کہ ہانیے کی ہتیا کا جواب آ رہا ہے اور ازرائیل کو اپنے اس آتنگ کی ابھیان کا جواب ضرور ملے گا فانموندے کل سپر بستران ایران اللہ ان کے لئے باسخ رو قادم فی هاہده اللحظات اللہ انشتیت فیہا هادا المؤتمر الصحفی اعلن القائد العام لقوات حرس الثورة الایرانیه ان رد الایرانی قادم ختم کم حال وا PAsخ رو اسرائلی ها رجبین جدیتشو با حال و بتاہی فانا الاسرائیلیین صفیتن قرم الرد المناسب لعملیتهم الارهابیہ دیں اینکہ حضباللہ شکون راجب به حدف قرار گرفتن زاہیی با سخوت دے کتابق با روال خودشون و تصمیمات خودشون عمل فرق اما کیفست افراد حضباللہ الارد علیہ السلام وہیں ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنہی نے اپنے بیان میں صاف کر دیا ہے کہ اسرائیل کو اس حملے کی بے حد ہی کٹھور سزا ملے گی آیات اللہ علی خامنہی نے کہا کہ ہم اسلامی راشت پتیرود مورچے اور گوروشالی فلسطینی راشت کے اس بہادر نیتا اور اتکرشت مجاہد کی شہادت پر شوکفیقت کرتے ہیں اپرادی اور آتنکوادی اسرائیلی شاسن نے اس کاروائی کے ساتھ اپنے لیے کٹھور سزا کی زمین تیار کر لی ہے اور ہم اسلامی گھر تنتر ایران کی دھرتی پر شہید ہوئے اس ویکتی کے خون کا بدلہ لینا اپنا کرتب وی سمجھتے ہیں وہیں ہانیے کی ہتیا کے بعد وستھاپت فلسطینی اور راجنیتک وشلشک المور کا کہنا ہے کہ ہانیے کی ہتیا کے بعد گازہ میں یدویرام کے لیے چل رہی باتچیت پوری طرح سے پٹری سے اتر سکتی ہے اور بندھکوں کی رہائی کی امید اور لمبی کھچ سکتی ہے وہیں دوسری طرف حماس کے مکھیا کی موت پر ایران کے لوگوں میں کافی گصہ ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ازرائیل نے ہانیے کی ہتیا کر کے اپنے انت کا راستہ کھول دیا ہے خوشحال از این جهت که خداوند دشمنان ما رو از خمقا قرار داد مکتب ما مکتب شهادت انشاءاللہ با شهادت امثال آقای حانیے نابودی اسرائیل روز بروز نزدیک تر خواهد شد از یک طرف به نظر من به دنبال حدفای پلید خودشون توی منطقه به دنبال ایجاد ناامنی آپ کو بتا دے کی ہانیے کی ہتیا کے بعد سے پورا میڈلیسٹ ایک دوسرے ید کے موحانے پر آگیا ہے جو کبھی بھی بھڑک سکتا ہے موسیقی